اس وقت میں کاروان سندھ جو کل صبح دس بجے ہراول دستہ ایڈوانس پارٹی جو ہم کل نکلے تھے الحمدلہ بھی کوئی چھبیس گھنٹے بعد ستائیس گھنٹے بعد ہم اسلام آباد پہنچ چکے تھے اب ایک گھنٹہ پہلے ساتھیوں کو سیٹل کیا ہے چھوڑا ہے میں بھی پریڈ گراؤنڈ آیا ہوں تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس تین چوہوں کے ان تین چوروں کے متاثر سب سے زیادہ ہم سندھ والے ہیں چونکہ سندھ کو جو بیماری لگی ہوئی ہے وہ بہت بڑی بیماری ہے جس کا نام آصف زرداری ہے اور جس انداز سے اس گندے دھندے میں ہمارے سندھ کے ہاؤس کو ہماری سندھ دھرتی کی ہاؤس کو ہماری اجرک کو ہماری ٹوپی کو چونکہ سندھ سے ریلیٹڈ ہے سندھ ہاؤس میں بروکری کر کے جو بدرام کیا گیا ہم سب دکھی ہیں الحمدللہ ہمارے تمام سینئر ہوتے داران کل سے ہم نکلیں اس کے بعد بسز بھی نکلیں ساتھ آج ٹرین نکلی ہے آج بھی بسز نکلیں کافلے آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل جو جلسہ ہونے والا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ جلسہ ہونے جا رہا ہے جو سچائی کے ساتھ کھڑا ہوگا حق کے ساتھ کھڑا ہوگا اور بڑائی کے خلاف ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ کافلہ اور الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ نے جیسے قرارداد پاکستان سندھ سے پیش کی گئی تھی اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو اس تحقام پاکستان کا جو جلسہ ہے جو اس نئے پاکستان کی تکمیل کا جو جلسہ ہے اس لئے کل کے بعد ان چوروں نے جو عمران خان کے خلاف جو کواں کھودا تھا کل ان کی سیاست اس کوئے مندھے کوئے میں دفن ہو جائے گی اور میں سمجھتا ہوں سندھ ہمیشہ فرنٹ فوٹ پہ رہا ہے اس دفعہ بھی ہم الحمدللہ سندھ سے یہاں پہنچ چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پورے پاکستان نے کل جو پیغام دینا ہے جو جلسہ میں ہم شیئر کروں جہاں رکھتے تھے راستے میں لوگ وکٹری جہاں سے گزرو وکٹری جہاں سے گزرو اور اکثر لوگ مجھے کراچی کے شہری ملے ہیں لڑکانہ کے نوابشاہ کے جنہیں ہنہ ہم لے کر آئے نہ وہ ہمارے پارٹی کے ورکر ہیں نہ ہمارے وہ عددار ہیں جو ہمیں ملے کہہ جی ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت اگر عمران خان کا ساتھ نہ دیا تو یہ اغیار کے اشاروں پر امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے ڈالر یورو اور پاؤنڈ کے لالش میں خدا نہ خواستہ پاکستان کو کمزور کر دیں گے تو کل پاکستان کو استحقام کا جلسہ ہے الحمدللہ سند سے الحمدللہ ہمارے تنظیم ہمارے صوبائی تنظیم ہمارے ڈیوینل تنظیم ہمارے ونگز وہ بھی آ رہے ہیں اور مختلف کافلیں نکل چکے ہیں کل انشاءاللہ سندھ کا بھی بہت بڑا یہاں حصہ ہوگا انشاءاللہ